موسیقی ان تمام طلبہ کے لیے جنہوں نے لیکچرار اردو کومرس کولیجز کے لیے اپلائی کیا تھا درخواست دیتی ٹیسٹ کے منتظر تھے ان کے لیے بڑی خبر ہے کہ لیکچرار اردو کومرس کولیجز کے تحدیری امتحان کی ڈیٹ آ چکی ہے تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے پنجاب پبلکسرس کمیشن کے مطابق یہ ٹیسٹ کب ہوگا تیس جون دوہزار چوبیس کو ہوگا تیس جون دوہزار چوبیس ڈیٹ ہے تاریخ ہے جس تاریخ کو آپ کا پرچا ہوگا چلیں جی یہاں تک تو بات ہوگئی آج کیا تاریخ ہے آج تاریخ ہے جی گیارہ جون اور ٹیسٹ کب ہے تیس جون کو ہوگا ٹیس جون کو یعنی ساتھا زبان میں اگر کہیں تو آپ کے پاس کتنے دن ہوئے آج سمیت آپ کے پاس انیس دن ہے انیس دن ہے آپ کے پاس ٹیسٹ کی تیاری کے لیے پریشان ہیں کہ انیس دن میں تیاری کیسے ہوگی آگر تیاری نہیں کی وقت زائع کیا ہے تو پریشانی تو بنتی ہے وقت زائع کیا پڑھ سکتے تھے لیکن نہیں پڑھا کون نہیں پڑھ سکتا تھا ظاہر ہے آپ کے پاس وقت تھا موقع تھا کتابیں تھیں چیزیں تھی مختلف ایک ایڈمیز بھی تیاری کروا رہی تھیں اگر آپ کوشش کرتے کہیں سے کچھ یعنی رستہ بن جاتا ہے لیکن نہیں پڑھے ٹھیک ہے جی اس کا افسوس ہو رہا ہوگا چونکہ یقینی ہوتا ہے تو افسوس مت کیجئے پریشان بھی نہ ہوں کیوں بھائی اس لیے کیونکہ جو ہو چکا اسے تو بدلہ نہیں جا سکتا لیکن جو ہونے والا ہے اس کے لیے بھرپور کوشش ضرور کی جا سکتی ہے اگر آپ اب بھی اپنے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے مضبوط ارادہ رکھتے ہیں کہ میں اپنے مستقبل کو روشن بناؤں گا اور مجھے جو میری خواہش تھی اس خواہش کی تکمیل کے لیے کام کرنا ہے پڑھنا ہے اور اگر آپ سخت محنت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور اگر آپ کے اندر یہ قابلیت موجود ہے یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ دن رات ایک کر کے پڑھ سکتے ہیں تو آپ کے لیے اب بھی سب ممکن ہیں تو آپ کا سوال ہوگا کہ سر اتنے تھوڑے سے دن ہیں اور تھوڑے سے دنوں میں کیا ممکن ہے کیسے ہوگا تو چیلے ایک چیدار اردو آن لائن اکیڈمی کی جانب سے ہم آپ کے لیے ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے ایک آفر پیش کر رہے ہیں آفر کیا ہے آفر ایسی ہے جسے حاصل کر کے آپ ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جی ہاں آپ کو تیس اہم اچھا یہ جو آفر دی جارہی ہے اس میں کیا ہوگا عموماً جو ہم کورسز اناؤنس کرتے ہیں لانگ کورس بھی تھا شارڈ کورس بھی تھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ روزانہ کے بنیاد پر آپ کو چیزیں دی جاتی ہیں آپ مطالعہ کرتے ہیں کہیں پر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو بات ہوتی ہے اس پر ٹھیک ہے اور چیزیں کلیر ہوتی جاتی ہیں ذہنشین ہوتی جاتی ہیں وقت زیادہ ہوتا ہے لیکن اب چونکہ وقت کم ہے لہٰذا اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو جو آفر دی جارہی ہے اس میں آپ کیا پڑھیں گے اتنے تھوڑے سے دنوں میں آپ کیسے ایک بہترین تیاری کر سکتے ہیں جو آپ کو ٹیسٹ ہر کرنے میں مدد کر سکے آپ کو تیس اہم اور مستاند ترین مادل پرچاجات ہم بھیجیں گے جو کہ ٹیسٹ کے حوالے سے آپ کیلئے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ مختلف پرٹ فارمز اور کتب سے حاصل کردہ ساٹھ سے زائد جی ہاں ساٹھ سے زائد اہم ترین ماروزی پرچاجات بھیجے جائیں گے آپ کو جی جن کی مدد سے آپ ٹیسٹ چونکہ ماروزی نویت کا ہوگا لہٰذا تیاری بھی آپ کی اسی نویت کی ہوگی تو روزانہ کے بنیاد پر آپ کی پریکٹس پر ہوتی جائے گی اور ساتھ ساتھ نالج میں اضافہ بھی ہوتا جائے گا معلومات میں اضافہ کا سبب بنیں گے یہ ٹیسٹ جو ہم آپ کو بھیجیں گے اچھا اسی سے زائد اہم ترین شخصیات کے سنے ولادت سنے وفات اور جائے ولادت اور جائے وفات یہ آپ کو ہم فرام کریں گے تاکہ اگر ان میں سے ان اسی شخصیات جو کہ اہم ترین عدبی شخصیات ہیں ان کے حوالے سے اس طرح کا کوئی بھی سوال آئے تو وہ آپ سے چھکنے نہ پائے آپ تو سکون نہ چھوڑیں اور ساتھ ساتھ دیگر بہت سے سوالات ہوتے ہیں جن میں اہد پوچھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلان جو شخص ہے فلان جو عدیب ہے وہ فلان عدیب کے کہاں مصر ہے کہ نہیں اگر اہد آپ کو معلوم ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ آپ تمیز کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہر عدیب کے حوالے سے الگ سے اہم ترین نوٹس ہم آپ کو دیں گے یعنی غالب کے حوالے سے الگ سے اور امیر کے حوالے سے ولی امیر خسرو اور اسی طرح بہت سے شیفتہ مصرفی یا کلاسک سے لے کر ٹھیک ہے تو یہ آپ اہم تر اور نصر نگار اناثر خمسہ ان تمام چیزوں کو تو یہ ہم منیج کریں گے بیس سے زائد وہ شخصیات ہوں گی جن کے لیے الگ سے آپ کو نوٹس ہی جائیں گی کہ کہیں ان کی زندگی میں سے کہیں سے کوئی سوال آ جائے تو آپ کوشش کر کے وہ سوال حل کر سکے سب سے اہم بات کیا ہے کہ ڈاکٹر سلیم اختر کی اردو ادب کی مقتصر ترین تاریخ کے اہم ترین جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم ان کا اشتراک کریں گے جو کہ ٹیسٹ میں کامیابی کے لیے یہ تاریخ انتہائی ضروری ہے ٹیسٹ کہاں سے آتا ہے کتابوں سے آتا ہے تحقیقی نویت کی بکس سے آتا ہے اور ان تمام چیزوں کو ایک وقت میں زخیم زخیم تاریخوں کو پڑھنا ظاہر ہے کہ مشکل ہے ہم جو لانگ کورس کرواتے ہیں اس میں روزانہ کے بنیاد پر اور مختلف معروضی کتب اور ہمارے اپنے نوٹس ان تمام چیزوں کو مکمل کر کے اور یکچہ طور پر روزانہ کے بنیاد پر جیسے ہوتا ہے نا کوئی پیشنٹ ہوتا ہے اس کو روزانہ کی دوائی دی جاتی ہے اور وہ اس کی صحت اچھی کرتی جاتی ہے تو یہ تیاری کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ روزانہ کا ڈوز ہوتا ہے تو پھر آہستہ 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 نالج میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے اور پھر تیاری بھی اچھی ہوتی جاتی ہے لیکن جو کہ اب دن بہت کم ہے تو آپ کے لئے یہ آفر دی جاری ہے کہ آپ کو یہ تمام نوٹس ہم فرام کریں گے اچھا یعنی اب تمام باتوں کو ملائیں تو بات اتنی بنتی ہے کہ آپ کو جو نوٹس دی جائیں گے ان میں ستر سے زائد معروضی ٹیسٹ ہوں گے بیس سے زائد عدیبوں کی زندگیوں کے حوالے سے نوٹس ہوں گے ٹھیک ہے الگ الگ سے ڈاکٹر سلیم اختر کی تاریخ کے اہم نوٹس ہوں گے اور اسی سے زائد شخصیات کے سنے ولادہ سنے وفات جائے ولادہ جائے وفات کے حوالے سے نوٹس ہوں گے ٹھیک ہے یہ تمام نوٹس آپ چاہیں تو ایک ساتھ پر حاصل کر سکتے ہیں یعنی آپ چاہیں گے کہ سر ہمیں ایک ساتھ بھیجتے ہیں ہم اپنے طریقے سے پڑھیں گے یہ بھی ممکن ہے اور چاہیں تو روزانہ کے بنیاد پر ہم آپ کو تین تین یا چا چا ٹیسٹ اور اس طرح مختلف چیزیں بھیجتے رہیں گے تاکہ آپ روزانہ کا کام روزانہ کی بنیاد پر کرتے جائیں اور اسی طرح انیس دن کا کام آپ کا ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ دونوں آپشن آپ کے لئے موجود ہیں یہ مقمل نوٹس آپ کو صرف اور صرف چھ ہزار کی فیس میں دیے جائیں گے چھ ہزار آپ فیس ادا کریں گے اور آپ کو یہ نوٹس دیے جائیں گے پھر آپ نوٹس ایک ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں دیجئے یا پھر روزانہ کے بنیاد پر یہ آپ پر ہے فیس بہت کم ہے کیوں کم ہے ہمارے مختلف کورسز آپ دیکھیں گے تو فیس جو ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں اس کی کم اس لئے ہیں کیونکہ آج اچانک جب تاریخ کا ٹیسٹ کی تاریخ کا اعلان ہوا تو چند اسٹوڈنٹس نے چند طلبہ نے ان باکس میں برابطہ کیا ای میل کیا کہ سر ٹیسٹ کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے ہماری تیاری جو ہے وہ اچھی نہیں ہے اور ہم نوٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے جو ٹیسٹ لی وہ یہ لے کہ درزانہ کے بنیاد پر ان کو ہم نے نوٹس بھیجنے ہیں تو انہوں نے کہا سر پلیس اور فیس جو ہے وہ ہم زیادہ فور نہیں کر پا رہے تو فیس آپ کوئی مناسب ہمیں بتائیے گا تو یہ ذہن میں خیال آیا کہ چلیں جی ٹیسٹ پہ قریب ہے تو آپ کے لئے یہ آفر تیار کی جاتی ہے تو چھ ہزار کی فیس میں آپ تو یہ تمام نوٹس حاصل کر سکتے ہیں وقت کم ہے ٹھیک ہے تو اس کم وقت میں آپ ان نوٹس سے مدد لے کر پیپر کی تیاری کر سکتے ہیں کوئی بھی شخص دنیا کا آپ کو نہیں بتا سکتا کہ پیپر میں کیا آئے گا یہ ہے کہ ہر شخص اپنے تجربے کے مطابق آپ کو تیاری کرواتا ہے آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ یہ یہ کتابیں پڑھئے کتاب سے بہترین تو کچھ بھی نہیں ہے کتاب یہ ایسا معاملہ ہے کہ جتنا گھڑ ڈالو اتنا میٹھا تو آپ جتنا پڑھیں گے اتنا کم ہے کوئی شخص نہیں کہ سکتا کہ یہ سو ٹیسٹ ہیں یہ دو سو ٹیسٹ ہیں پس پیپر اسی میں سے آئے گا نہیں ایسا نہیں ہوتا کوشش کی جا سکتی ہے اگر آپ کا پیپر پیپر کا اچھا خاصا حصہ یا ایمین آدھا پیپر بھی آپ کا اس مطالعے سے آپ کا حل ہو جاتا ہے یا آپ کی تھوڑی بھی مدد ہو جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر اوڑ کیا ہو سکتا ہے یعنی آپ کو کوشش کر سکتے ہیں اور کوشش کامیابی کی طرف بڑھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے ٹھیک ہے جب ہم تیاری کرتے تھے تب ہم نے یہ کتاب پڑھی وہ کتاب پڑھی یہ تو اس پورے سمجھئے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں تو عمر گزر گئی یہ دیکھتے دیکھتے کہ جی ٹیسٹ کی نویت کیا ہوگی کیسے پڑھیں گے الحمدللہ الحمدللہ پہلی بار ٹیسٹ دیا اور پہلی بار کامیاب ہوئے تو کیوں کامیاب ہوئے کیونکہ ہم نے کوشش کی محنت کی جتنی کر سکتے تھے اتنی کی آپ کو مشورہ یہ ہے بھلے ہمارے پاس آپ نہ پڑھیں کہیں سے پڑھیں کسی اکیڈمی سے پڑھیں سیلف اسٹریڈی کریں جو آپ کو آپ کا دل چاہے جہاں پر آپ کو وہاں سے پڑھے لیکن اتنا کیجئے کہ جو پڑھ رہے ہیں اس امید کے ساتھ پڑھئے کہ میں محنت کر رہا ہوں اور یہ محنت میری رائے گا نہیں جائے گی اگر خدا نہ خواستہ کسی کا اس بار نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو جو کچھ آپ نے پڑھا جو کچھ آپ نے ذہنشین کیا یہ پھر کبھی کہیں نہ کہیں فیڈرل کا ٹیسٹ ہوگا یا پھر آپ کی دوبارہ سے سیٹس آئیں گی کہیں نہ کہیں آپ کی وہ چیزیں آپ کی کام آ جائیں گی ان جو ہے وہ رائے گا نہیں جاتا وہ ضائع نہیں جاتا تو یہ ذہن رکھئے گا ٹھیک ہے تو مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ سب کے لئے بہت دعائیں اگر آپ یہ نوٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چھ ہزار کی فیسٹ میں چونکہ آپ داخلہ کے وقت یعنی اسی وقت جب آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو کیسے آپ یہ آفر اویل کر سکتے ہیں تو آپ کو آفر اس طرح اویل کر سکتے ہیں کہ آپ نے لیکن ایک بات ایک بات جو میں بتانا چاہا رہا ہوں وہ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے محنت نہیں کرنی یا پڑھنا نہیں ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ فیسٹ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے دس دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار انٹرویو کے تیاری جب ہم کروا رہے تھے تو اس وقت بھی چل رہی ہے تو لیکن میں گزشتہ دو بیچے سے پہلے جو بیچ تھا اس میں ایک صاحب تھے انہوں نے بیس ہزار فیس ادا کی انٹرویو کے تیاری میں بڑے جوشو خروش کے ساتھ وہ جو ہے شامل ہوئے لیکن جو بھی ٹاسک دیا گیا انہیں جو بھی پڑھایا گیا جو بھی دیا گیا کوئی ریسپانس نہیں اور وہ صاحب نہیں پڑھ رہے تھے تو میں نے ایک بار انہیں لکھا کہ ہمارے وقت کی قدر نہیں ہے آپ کے پاس اپنے فیس کی تو کیجئے اپنے پیسوں کی تو کیجئے لیکن اس کا بھی انہوں نے خیر سے جواب نہیں دیا تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اگر آپ کا شمار ایسے لوگوں میں تو آپ نہ کیجئے لیکن اگر آپ محنت کرنے والے ہیں محنتی ہیں اور محنت کرنا پسند کرتے ہیں تو ہی ہم سے نوٹس لیجئے اور پڑھئے آپ کے لیے بہت دعائیں اور محنت کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا اور با رہا دیکھا اچھا اگر آپ یہ آفر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سکرن پر آپ کو ایمیل ایڈریس انظر آ رہا ہے ویڈیو کے آغاز میں بھی ہے ویڈیو کے آخر میں بھی ہے اور ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں آپ اس ایمیل پروفیسر آفورتو 2000 ایڈ جیمیل ڈاٹ کام پر ایمیل کیجئے اور کہیے کہ سر میں نے مکمل ویڈیو دیکھی ہے اور میں یہ نوٹس حاصل کرنا چاہتا ہوں مجھے ایزی پیس آکاؤنڈ نمبر ووٹسپ نمبر دیجئے آپ کو ایزی پیس آکاؤنڈ نمبر دیا جائے گا جو کہ ووٹسپ نمبر بھی ہوگا آپ اس پر فیس بھیجیں گے سکرنگ شوٹ ہمیں ووٹسپ کریں گے جیسے ووٹسپ کریں گے تو آپ کو انرول کر دیا جائے گا اگر آپ ایمیل نہیں کر سکتے آپ کو ایمیل والا سسٹم نہیں پتا تو آپ کومنٹ کیجئے اس ویڈیو میں ویڈیو کے کومنٹس میں یہ لکھے کہ سر ہمیں ایمیل نہیں کرنی آ رہی تو آپ کو ووٹسپ نمبر دیا جائے گا اور ووٹسپ نمبر پر آپ رابطہ کر کے ایزی پیس آکاؤنڈ نمبر حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو کے آخر میں آپ سب کے لئے بہت دعائیں وہ سب جو پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس وہ سب جو ہمارے پاس نہیں پڑھ رہے چینل دیکھتے ہیں چینل کو وزٹ کرتے ہیں آپ سب کے لئے بہت دعائیں شاد رہیے جی آباد رہیے محنت کیجئے محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے آج ملے کل ملے ایک سال بعد ملے ملے گا ٹھیک یہ ہمارے زندگی کا تجربہ ہے اور انشاءاللہ آپ کا بھی تجربہ یہی ہوگا کہ جب آپ محنت کریں گے تو پھر اس محنت کا پھل ضرور پائیں گے شاد رہیے آباد رہیے سال بعد ملے آپ ٹھیک ملے واقع در رہیے در رہیے ملے بہت شود ، ٹھیک ڨی 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 موسیقی